آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور دنیا کی سب سے ہیلدیسٹ غزہ یعنی تلبینہ بنانا سکھانے جا رہی ہیں حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبینہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا تھا کہ تلبینہ دلوں سے غموں کو اتار دیتا ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبینہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ یہ کمزوری کو یوں اٹار دیتا ہے جیسے مو دھونے کے بعد تم مو سے میل کو اتار دیتے ہو سب سے پہلے آپ کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ تلبینہ بناتے کیسے ہیں اس کے بعد جدید سائنس تلبینہ کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تلبینہ بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو دودھ لیا ہے اور آدھی پیالی جوں کا انسٹنٹ دلیا لیا ہے یعنی وہ دلیا جس کو پریس کیا گیا ہوتا ہے یہ دلیا جلدی تیار ہو جاتا ہے اگر آپ انسٹنٹ دلیا نہیں لینا چاہتے تو ریگلر دلیا بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ عدد ہم نے کھجورے لی ہیں جن سے گھٹلی نکال لی ہے اور گارنش کے لیے تھوڑے سے بدام لے کر انہیں ہم نے کرشکا لیا ہے آپ کوئی بھی اور ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے تو کوئی ڈرائی فروٹ کی ویسے ضرورت نہیں تو چلیں پھر تلبینہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دودھ کو آگ پر رکھ دینا ہے تاکہ دودھ ہمارا پکنے لگ جے اتنی دیر آپ نے جو کھجورے لی ہیں ان کو آپ نے میش کر لینا ہے بہت ایزی ہے چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ انہیں پریس کر کے میش کر لیں اور ان کی ایک پیرس تیال کر لیں آپ چاہیں تو ہاتھوں کے مدد سے بھی انہیں میش کر سکتے ہیں ویسے کھجوروں کی جگہ آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور جیسے ہی ہم اس کو تلبینہ میں شامل کریں ہماری خجوریں حل ہو جائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا دودھ ہلکا ہلکا پکنے لگ گیا تھا اور ہم نے آدھی پیالی جوں کا انسٹنٹ دلیا اس میں ڈال دیا ہے اور دلیا ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیم فلیم پر چھے سے لے کر آٹھ منٹ تک ویسے چھے یا سات منٹ میں ہمارا جو دلیا ہے وہ پروپر طور پر گل جائے گا تیار ہو جائے گا لیکن آپ رکھ لیجئے تقریبا چھے منٹ سے لے کر آٹھ منٹ کے دنمیان ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آگ کتنی ہے جوں کا دلیا تیار ہو جاتا ہے اور جب تک آپ نے ملکہ چھے سے ساتھ منٹ کے لیے آپ نے سر پر کھڑا رہنا ہے اور ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے رہیں کچھ کچھ دیر بعد اور یہ ہم نے ایک جور کی جو پیس تیار کی تھی وہ بھی شامل کر دی ہے اور یہ دیکھئے کتنی بہترین ہاتھوں کے مدد سے ہم نے تو چمچ کانٹے کے مدد سے تیار کی تھی چاہیں تو آپ ہاتھوں کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تیار کرنا اور یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے تلبینہ میں کبھی بھی سفید چینی کو استعمال نہیں کرنا جائیے کیونکہ سفید چینی جو ہوتی وہ کوئی ہیلدی چیز نہیں بلکہ انہیلدی چیز ہے اور تلبینہ کی جو غزائیت ہے اس کو جو آپ کے جسن میں اس کو جذب کرنا ہے اس کو کم کرتی ہے اس لئے یا تو شہد استعمال کریں یا پھیڑک خجور کا استعمال کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے کبھی بھی سفید چینی کا استعمال نہ کریں اور یہ دیکھئے تلبینہ ہمارا لگ بھگ بس تیار ہو چلا ہے اور یہ اس کا جو ہے یہ ریکھئے جو جو کا دلیہ وہ پور رہا ہے بس ہمارا تلبینہ الحمدلللہ تیار ہو چلا ہے گاڑا ہو چکا ہے دلیہ پھول چکا ہے اور یہ ہم ڈیش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ بہت ہی بہترین خشبو آ رہی ہے مہک آ رہی ہے اور یہ دیکھئے پیالے میں ہم نے اس کو آؤٹ کیا ہے اور جو ہم نے بادام کرش کیے تھے وہ اس کے اوپر ہم چھڑک لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بہت ہی بہترین ہمارا تلبینہ تیار ہے اور یہی تلبینہ کی اریجنل ریسپی ہے جیسے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ والی وسلم کروایا کرتے تھے تیار چودہ سو سال پہلے نبی کریم صل اللہ علیہ والی وسلم نے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ اس کھانے پینے کی چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہلتھ بینیفیٹز ہوتے ہیں یہ امراض سے آپ بچے رہیں گے آج پورے چوتہ سو سال بات جدیس سائنس نبی کریم صل اللہ علیہ والی وسلم کی ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے یعنی جدید سائنس کو چودہ سو سال لگے لیکن ہمارے آقا نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں سب کچھ بتا رکھا تھا اگر آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہے یا جسمانی کمزوری کے آپ شکار ہو چکے ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ دودھ کا استعمال کریں کیونکہ دودھ کیلشم سے برپور ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے جسم میں خون یا آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ پالک کا استعمال کریں کیونکہ پالک میں برپور مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جون کے دلیے کے اندر دودھ سے دس گناہ زیادہ کیلشم مجود ہے اور پالک سے کئی گناہ زیادہ آئرن مجود ہے جون کے دانے بے شک شکل صورت میں گندم کے دانوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن جون گندم سے کئی سو گناہ زیادہ ہیلدی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹ سانسل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آ کر یہ کہا کرتا تھا کہ اسے بھوک نہیں لگتی تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم تلبینہ استعمال کرو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تلبینہ پیر سے گلاستوں کو نکال باہر کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے کمزوری ایسے صاف ہو جاتی ہے جیسے تم لوگ مود ہوتے ہو اور میل صاف ہو جاتی ہے تمہارے مو سے تلبینہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بے شمار باتیں کر رکھی ہیں تلبینہ بہت ہی بہترین چیز ہے اس کو استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے جسم میں طاقت آتی ہے اگر آپ کو سستی رہتی ہے وہ جلد تھک جاتے ہیں یا دن بار آپ کے جسم میں زیادہ انرجی نہیں رہتی تو تلبینہ آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں یہ ختم ہونے کا نام نہ لے گی ویسے بھی اس تلبینہ میں ہم نے کھجوروں کا استعمال کیا گیا ہے جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے آپ نے کھجوروں والا تلبینہ ہی استعمال کرنا ہے اسی طرح تلبینہ آئرن سے بھی برپور ہوتا ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے یا آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو آپ نے تلبینہ کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی دور ہو جائے گی تلبینہ کے استعمال نہ صرف آپ کے جسم کے لیے بلکہ دماغ کے لیے بھی بہت بہترین ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کی یادش تیز ہوتی ہے اور دماغی اور حسابی کمزوری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے خاص کر ایسے لوگ جو دماغی نویت کا کام کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کسی ایسے دفتر میں لگے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ دماغی مشقت کرنی پڑتی ہے تو لازمی تلبینہ کا استعمال کریں خاص کر وہ حضرات جو یہ شکایت کرتے نظر آتی ہیں کہ ان کی یادش کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے تلبینہ کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت بہترین ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے دل کے غم دور ہو جاتی ہیں جدید سائنس کا تلبینہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے جسم میں موجود بیر کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے بقائتگی سے تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کی خون کی رگوں میں بلوکج نہیں آتی اس کے علاوہ تلبینہ کا استعمال جسم میں ہائی بلڈ پیشر کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے تو آج صحیح ناشتے میں تلبینہ کا استعمال شروع کر دیں پھر دیکھیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا ہائی بلڈ پیشر کیسے ریگولیٹ ہو جاتا ہے اور کنٹرول میں رہنے لگ جائے گا مٹاپے کا مسئلہ پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ریفائنڈ چیزوں کا استعمال ہم آٹا استعمال کرتے ہیں تو وہ ریفائنڈ ہے اگر ہم بریڈ استعمال کر رہی ہیں تو وہ سفیہ داٹے کی ریفائنڈ بریڈ استعمال کر رہی ہیں ریفائنڈ چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں فائبر مجود نہیں ہوتا جس وجہ سے کھاتے ساتھ ہی یہ فوراں حضم ہو جاتی ہیں اور ہمارے بلیڈ میں گلوکوز کا لیول سپائک کر دیتی ہیں خون میں مجود فال تو گلوکوز کو ہماری بوڈی فوری طور پر استعمال نہیں کر پاتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ گلوکوز جسم میں چربی کی شکل میں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے لیکن تلبینہ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ حضم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے بلیڈ میں گلوکوز کو ریلیز کرتا ہے جس کو ساتھ ساتھ ہماری بوڈی استعمال کرتی رہتی ہے اس طرح سے ہمارے بلیڈ میں گلوکوز کا لیول سپائک نہیں کرتا اور ہم مٹاپے اور انسولین ریزسٹنس جیسے مسائل سے بچے رہتی ہیں نہ صرف آپ مٹاپے سے بچے رہیں گے بلکہ آپ کا اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو آج سے ہی تلبینہ استعمال کر دیں پھر دیکھیں کہ ایسے تیزی سے آپ کا وزن کم ہونے لگ جائے گا اگر آپ کے خاندان میں دائیبٹیز کا مسئلہ ہے تب تو آپ لازمی ناشتے میں تلبینہ کا استعمال کریں کیونکہ تلبینہ کے ناشتے میں استعمال آپ کو دائیبٹیز سے بھی بچا سکتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے پیٹ کی غلاستیں دور ہوتی ہیں جدید سائنس تلبینہ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے سب سے پہلے تو آپ کی میدے میں موجود بیجہ تضابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ میدے کی بیجہ تضابیت کو دور کرتا ہے جو کہ بہت ساری بڑی بماریوں کی وجہ بنتی ہے اسی طرح تلبینہ میں موجود جونکہ دلیہ آپ کی آنتوں کو صاف کرتا ہے اور آنتوں میں موجود جمع ہوئے ذریلے مادوں کو اکھاڑ کر آپ کے جسم سے فوجلے کے راستے نکال دیتا ہے تلبینہ کا استعمال آپ کے جگر کے لیے بھی بہت اچھا ہے تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے اور آپ جانتے ہی ہیں ذاکتور امیونٹی آج کل کے دور میں خاص کر کتنی ضروری ہو چکی ہے پھر چاہے بچے ہوں جوان ہوں یا بھوڑے ہوں ہر ایک کو تلبینہ لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے تلبینہ استعمال کرنے سے بچوں کی ہٹیاں مضبوط ہوں گی دانت مضبوط ہوں گے اور ان کی یادشت اور دماغ بھی تیز ہوگا اسی طرح جوان اگر تلبینہ کو استعمال کریں گے تو سستی کمزوری اور تھکاوٹ جیسے مسائل ان کے پاس نہ آئیں گے اور وہ زندگی میں دوسروں سے زیادہ کام کر پائیں گے دوسروں سے زیادہ ایکٹیو رہ پائیں گے اسی طرح بھوڑوں کو بھی تلبینہ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اگر بھوڑے لوگ تلبینہ کے استعمال کرتے ہیں تو جسم میں طاقت رہتی ہے ان کے حازم کے نظام بہتر رہتا ہے ڈائیبٹیز کے مسائل سے بچے رہتے ہیں ان کے دل کی صحت اچھی رہتی ہے ہائی بلڈ پیشر ریگولیٹ رہتا ہے بوڈی میں بیٹ کولسٹول کا لیول نہیں بڑھتا اور بھی بیشمار ہیلتھ بینفیٹ سانسل ہوتے ہیں کیونکہ تلبینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسندیدہ ترین غزہ ہے اور آئی سائنس بھی اس چیز کو تصدیق کرتی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبینہ کے بارے میں کہا وہ ایک ایک چیز سچ تھی اس لئے اس ویڈیو کے نیچے ماشاءاللہ ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں نشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے حکیم علی ہیلتھ ایم بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل نوٹفیکیشن کو ضرور سیلیکٹ کر لیجئے گا